بسم اللہ الرحمن الرحیم عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب و تب ما اغناء عنہ ماله و ما کسب سیصلانا رن دا تلاہب و امرأت حمالت الحقب فی جیدها حمل من مسد صدق اللہ العزیم جزاک اللہ اینلی ایک رات و رات آرڈینز کے ذریعے نفس کیا گیا طلبہ اس کے خلاف سراپہ اتجاج ہیں آج اسلامی جمعی طلبہ اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی تو میں بلا تاخیر جنرل سیکٹری اسلامی جمعی طلبہ اسلام آباد برادر عمر بلوج بھائی سے منتمس ہوں کہ وہ آگے کا لائے عمل کا اعلان کریں سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کی تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اتنے شارٹ نوٹس کو پر آج میڈیکل طلبہ کی آواز بنیں میرے بھائیوں اور دوستوں امرال خان صاحب تقدیلی کی دعویدار بن کر اس حکومت کے اوپر براجمان ہوئے اور نوجوان یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ واقعی حقیقی معنوں میں کو انقلاب اور تقدیلی لے کر آئیں گے لیکن بدقسمتی سے تین سال تک سوئے رہے اور جب تین سال گدرے اور آگے معلوم ہوا کہ سال دیڑ بعد حکومت کے پاس اور انہی نوجوانوں کے پاس جانا ہے کہ جنہوں نے بیلٹس ڈپے بھر بھر کے ووٹ کے ڈالے تھے اور وہ ڈاکٹر جو اپنی پرچیوں پر میڈیکل پرچیوں کے اوپر پی ٹی آئی اور بھلے کو ووٹ ڈالنے کا کہتے تھے وہ آج شرمندہ ہیں اور ان کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے یہ انقلابی اقدامات اٹھائے گئے جو الٹا ان کے لیے زیادتیوں کا باعث مرے اسلامی جو میں طلبہ کی جانب سے آج یہ برس کانفرنس کا انکار کیا گیا ہے آج پورے ملک کے اندر میڈیکل کمیونٹی جو ہے وہ شراپہ اتجاج ہے خواہ وہ طلبہ ہو خواہ وہ ینگ ڈاکٹرز ہو وہ کس لیے سراپہ اتجاج ہیں کہ پہلے آپ نے پی ایم ڈی سی کا خاتمہ کیا اور پی ایم سی کا قیام عمل میں لائیا جب پی ایم سی قیام عمل میں آئی تو انہوں نے آتے ہی انقلابی وین پیش کرنا شروع کر دیئے اور ان لوگوں نے پیش کیے کہ جو پی ایم سی کے اندر ڈاکٹر بھی نہیں ہیں کہ میڈیکل کی شو پر سے نبستہ بھی نہیں ہے ایک علی رازہ نامی وکیل ہیں جو پلیسیاں بنا رہے ہیں کہ ملک کے اندر میڈیکل کمیونٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تو آج اسی سلسلے میں ہماری یہ پریس کانٹرس ہے ہمارے کچھ مطالبات ہیں جن مطالبات میں سر فرس جو ہے وہ اینلی ٹیسٹ ہے اینلی ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ ایک ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیں ٹیسٹ دینے کے بعد اکیڈمیز کے اندر حرچہ کریں اور اکیڈمیز میں سرچہ کرنے کے بعد وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہوئے آپ میڈیکل کے اندر ہائی میریٹ کے طریقے جو ہے وہ داخلہ لیں وہ داخلہ لیتے ہوئے آپ ہر سال لاکھوں پہ ایک ہی فیز دیتے ہوئے لگ بگ کرون سوہ کرون کے قریب فیز دیں اور فیز دینے کے بعد اتنی اتنی بڑی کتابوں پر مستقل امتیانات جو ہے وہ پاس کریں اور وہ امتیانات پاس کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے ڈگری حاصل کریں تو ڈگری کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے ابھی مزید جو ہے این علی نامی جو ہے وہ پل سرات کو پار کرنا ہوگا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پائنس سال جو آپ نے تعلیمی داروں میں پڑھائے کیا آپ کو اپنے تعلیمی داروں پر اعتماد نہیں ہے اگر تعلیمی داروں پر اعتماد ہے تو پھر آپ کو اپنی اس کے اندر دی گئی تعلیم پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ پائنس سال ایم بی بی ایس کے ڈگری جو کہ اپنے پھول پسینے کی کمائی کے ساتھ اور اپنے ذہنوں کو اپنے دماغ کو گرمی رکھانے کے بعد وہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور اس تعلیم کا کوئی رول اور حجود نہیں ہے کہ آپ پھر سے ایک نئی این علی نامی جو ہے وہ پل سرات کا قیام عمل میں لے آئے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ این علی لیتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے آپ مہینوں کے اندر ایک دو مہینوں کے اندر کہیں کہ ہم آپ سے این علی لینے جا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ اپن چھوڑ دیجئے کہ جس کو جب اویل کرنا ہو وہ این علی ٹیسٹ کو اویل کرے اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو کم کیا جائے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک اتنے مشکل ترین ظالم ٹیسٹ جو ہے وہ میڈیکل طلبہ کے اوپر مسلک کر دیں پھر اس کے بعد آپ ایف ایم جیز کو دیکھیں جو فورل میڈیکل گریڈویٹس ہیں جو باہر کے ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی پچھلے سال ایک انقلابی ویئن پیش ہوا کہ آپ جو یونیسٹیز ہیں وہ انہیں یونیسٹیز کو ہم بلیک لسٹ کر رہے ہیں اور اس یونیسٹیز کو بلیک لسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے جو طالبین وہاں پہ چار چار سال سے اپنے منت کے ساتھ اپنی جیتے جہت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کی ڈگریوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا اور جو وہاں پر داخلہ لے چکے تھے ان کو بھی خطرے میں ڈال دیا بھئی اگر آپ نے انقلابی ویئن پیش ہی کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی انقلاب لے کر آنا بھی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار اور پالیسی ہوتی ہے یہ کونسی چیز ہے کہ آپ رات و رات انقلابی ویئن پیش کریں اور اس کو سبح و قابل عمل بنا دیں اب وہ جو چار چار سال سے تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کی ڈگریوں کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا ہم بھی کہتے ہیں کہ میریٹ کی طرح چیزیں لائے جائیں لیکن میریٹ کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ جو چار سال تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ پھر سے جو ہے وہ نئے سیرے سے ڈگری شروع کریں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ایف ایم جیز ہیں آپ نے پہلے ان سے ایک ٹیسٹ لیا وہ ٹیسٹ کے بعد آپ جو ستر فیصد میڈیکل کا نالیج ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے بعد آپ نے نال پیڈ جوب دیئے ایک ایک سال سے وہ جو ہے ایف ایم جیز جو فارنل میڈیکل گریویٹس ہیں وہ نال پیڈ جوب کر رہے ہیں تو یہ ان لی ٹیسٹ جو ہے یہ بھی بیسیکلی پی ایم سی کی طرف سے مسلط کرتا ہے جاتی ہے ہم اس ان لی ٹیسٹ کو مسلط کرتے ہیں اور یہ ان لی ٹیسٹ ایک بزنس بننا چاہ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان لی ٹیسٹ سی ایس ایس کی طرح ایک نئی ورائیٹی آئی ہے اس کے اوپر جو میڈیکل افیسر دیں جو پی ایم سی کے سینئر افیسر دیں وہ اپنی اکیڈمیاں جگہ جگہ کھول لیں گے اور اس کی تیاری کے لیے اپنا بزنس منا لیں گی تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو ڈاکٹر کی طرف ایم بی پی ایس ویلڈ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے آگے بیریئر اتنے بڑے سیٹ کر دیا گئے کہ وہ اس کی طرف سوچے ہی نہ کہ وہ ڈاکٹر بنے تو یہی جو والدین کا حاب ہے اس کو آپ اپنی بیریئرز کی طرف سے اپنی یہ ظالم قسم کی پولیسیوں کی طرف سے اس کو جو ہے وہ بیریئر لگا کر اس کی میڈیکل فیلڈ کے اندر انٹری کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ہم آگ اینل ای ٹیس کو پی ایم سی کی جانب سے جو مسلط کیا گیا اس کو بھرپور طریقے سے مسترد کرتے ہیں کسی صورت جو ہے وہ میڈیکل کمیونٹی اس کو اکسیپٹ کرنی کو تیار نہیں ہے ملک بر کے اندر اتجاز جاری ہے اور آج اسلامی جمعیر طلبہ کی طرف سے ملک بر میں پریس کلاب کے سامنے تقریباً بائیس شہروں کے اندر یہ کیمپ لگایا گیا ہے یہ بیسیکلی اتجازی کیمپ ہے اگر آپ نے اس کے اوپر ہوش کے نافنہ لیے تو انشاءاللہ ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم پھر آپ کے ان ایوانوں سے ٹکرائیں کہ جن کے اندر بیٹھ کے آپ رات و رات آرڈینس کے تھروں جو ہے وہ ایسی پلیسیز لے کر آتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو آج جو ہے ہم آپ کے ذریعے سے یہ آواز ان حکمرانوں تک پہچانا چاہتے ہیں کہ خدارہ اپنی یہ انقلابی لین کو رات و رات نہ لے کر آئیے بلکہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ایک پراسس کے تحت سٹیک اولڈرز کو اعتماد میں لے کر آئیے تاکہ یہ قابل عمل بھی ہوں آپ کی خواہش ہو آپ چار افراد ایک چھنڈے ایسی کے حال میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پورے لاکھوں طلبہ کے اوپر ایک فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں یہ روش ختم ہونی چاہیے اور اس روش کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ سٹیک اولڈرز کو اعتماد منہ لیں جس کے اوپر آپ نے اس فیصلے کو مسلط کرنا ہے تو ہم آج اینلی ٹیس کو بربور طریقے سے مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اینلی کے حوالے سے پلیسیاں بنائی جاری ہیں پی ایم سی کے اندر وہ حکلہ حضرات نہ بنائیں وہ ڈاکٹر بھی بنائیں اور میڈیکل کے شعبے سے ووستہ افراد بھی بنائیں ہم یہ پی ایم سی کے کالے قوانین کو بربور طریقے سے مسترد کرتے ہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ ملوز صاحب یہ بتائیے کہ احتجاج کب تک جاری رہے گا دوسرا جو اس وقت آپ نے ذکر کیا کہ پی ایم سی میں اس وقت ایک وکیل بیٹھا ہوا ہے کیا اس کو بھی ہٹانے کا مطالبہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ قانون بناتے ہیں تو آپ کو شامل کر لیتے ہیں تو کیا آپ ایگری ہوں گے دیکھیں ہم قانون بننے کیوں دیں گے اگر ہمیں شامل کر لیتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سٹیک اولڈر کے طور پر ہمیں بھی اعتبار میں لیجئے ہم جو ہیں وہ میڈیکل کالیجز کے اندر اور میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر آپ کی ان رات و رات پلیسیوں کو جو ہے وہ فیز کر رہے ہیں تو آپ ہمیں اعتبار پہ لے کر پلیسیز بنائیے ہم پھر کس طرح یہ قانون ایکسپٹ کریں گے اگر ہم سٹیک اولڈر کے طور پر وہاں پہ بیٹھے ہیں تو دوسرا مطالبہ جو ہے والی رضا صاحب جو کہ ایک لائر ہیں اور پی ایم سی کے اندر پلیسیز بنا رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ فیل فورم کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجا جائے کہ ایک ان ریلیویٹ فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ میڈیکل سے ریلیویٹ فیصلے اور پلیسیز کس طرح بنا سکتا ہے دیکھیں آج ملک بر کے پریس کلپس کے باید جو ہے وہ پروٹیسٹ یہ اتجاجی کیمپ لگائے گئے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ اگر اتجاجی کیمپس کے نتیجے میں اور اتجاج تو خیر پہلے سے جاری ہیں لاہور کے اندر جاری ہے فیصلہ باد کے اندر جاری ہے لاہور پر کے اندر جاری ہے اور وہ ویو جو ہے اب اسلامباد کا رکھ کرنے جاری ہے ہم چند دن انتدار کر رہے ہیں اگر چند دنوں کے اندر حکومت نے اس کے اوپر نظر سانی نہ کی تو پھر انشاءاللہ ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی جانب رکھ کریں تینکیو